اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بددو عورت ہے انپڑ عورت ہے ام و معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بددو عورت کہتی ہے رأیت رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوجح حسن الخالق لم تعبه ثجلا ولم تجربه سعلا وصیم قصیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته سحل في لحیته كثافا في عنقه سطع وصیم قصیم اکحل احور ازج اقرا ان تکلم علاه البها وان ثكت فعلاه الوقار وکأن منتقه خرزات نزم یعنی حضرن اللہ بتا چلا کوئی الفاظ کا ردم وہ کوئی بولوتا سایی کیا ردم ہے اب ترجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو بابت ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو سبحان اللہ کیا کہیں انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلو آنے کہ بدصورت ہو جائے پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ خبے پاسے پیٹ سجے پاسے آپ خبے پاسے ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے ہیں رمضان میں کسی تباہی پھیلاتے ہو سموسے بھی پکوڑے بھی مچھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے سیون اپ وہ کہتے ہیں وہ اسم تو گیس ہوتی ہے اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکارہ تک شکر حازمہ ہو گیا وہ حازمہ نہیں ہوتی رسط اناس ہو گیا کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتی اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں لنب نبا کرنے کے لیے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البتن و صدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بالکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رحبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانی ہوتی ہے رحبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفین کندے جھکا کے چلتے تھے اللہ یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے ایسے ایسے چلتے تھے تھوڑا سے کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلی جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیا نہ کیا جائے ایسے 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 رایانی کرنے والمی Briھن